یہ جو آپ کو قبر دکھ رہی ہے یہ قبر ہندوستان کی ملکہ مریم الزمانی جودہ بھائی کی ہی قبر ہے جودہ بھائی کو اس مکورے میں دفنانے سے پہلے یہ مکورہ ایک بارہ دری ہوا کرتی تھی جو لوڈی پیریڈ میں بنائی گئی تھی دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا جودہ بھائی کے مکورے میں یہ ہماری سوچے جو مکورہ بنا ہوا ہے یہ جودہ بھائی کا مکورہ ہے جو کی سینسہ جلال الدین کی سب سے خاص وی بی پی ان کے لیے یہ مکورہ ان کے بیٹے سلیم نے بنوایا تھا اس مکورے کو مغل وادسہ جہانگیر نے اپنی ماں جودہ بھائی کیلئے بنوایا تھا اس مکورے کو سولہ سو تیس سے سولہ سو کتائیس کی بیس میں بنایا گیا یہ مکورہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور اس مکورے کو لال بلوہ پتر سے بنایا گیا تو دوستوں اس مکورے کو جہانگیر کے دوارہ بنوایا گیا تھا اپنی ماں کے لیے یہ جودہ بھائی کا مکورہ ہے جنہیں مریم الزمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جودہ بھائی کو مریم الزمانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سینسہ کو سنتان دی تھی مغل پیریٹ میں جو رانی سینسہ کو سنتان دی تھی اسے مریم الزمانی کی اپادی دی جاتی تھی اور اسے بہتی رتبہ اور خیاتی حاصل ہوتی تھی اور اسی خیاتی کے چلتے جودہ بھائی کے لیے یہ خوبصورت مکورہ اس کے بیٹے جہانگیر کے دوارہ سولہ سو تیس سے سولہ سو ستائیس کے بیچ میں بنوایا گیا اس میں مغل ٹائم کی جو اسپیسل مغل آرکٹیکچر آپ کو دیکھنا ہم ملتا ہے یہ گمبت بھیین مکورہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور آئیے اس مکورے کو ہم اندر سے بزٹ کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں جودہ بھائی کو اس مکورے میں دفنانے سے پہلے یہ مکورہ ایک بارہ دری ہوا کرتی تھی جو لودی پیریڈ میں بنائی گئی تھی بعد میں جودہ بھائی کی گجرنے کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے اس بارہ دری کی مرمت کروائی تتہہ اس بارہ دری کو ایک آلی سان مکورے میں تبدیل کروا کر جودہ بھائی کو اس مکورے میں دفنائے گیا دوستو فائنلی ہم مریم ٹوم یادی جودہ بھائی کی مکورے کے اندر آتی ہیں اور یہ اندر سے اس کے مرمتیاں دیو ہے مکورے کا اور ہم یہ دیکھا ہو ہوا کس کے اندر کچھ چیز نوڑے بھائی ہیں اس کے اندر کتنا بڑا حوال ہے اور اس کے چنچی نماری ہیں اور اس کی جبارت پر اس کے سلام سے ملاستر دیا ہے اور اس کے اندر گول گومت بنید گئے دوستو اب ہم مریم ٹوم یعنی جھوڑا وائی کے مقبری کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اس کے اندر کا بیو آپ کو دیکھ رہا ہے کتنا اندھیرہ ہے اور اس کے اندر بلکل بھی ہمیں کچھ دیکھنے رہا ہے بلکل صاف کیونکہ یہاں پر روسنی کی کوئی زیادہ صوبیدہ نہیں ہے اور اس مقبری کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں اور اس کو اندر سے ہم وزیٹ کر رہے ہیں تو دوستو فائنلی ہم مریم ٹوم یعنی جھوڑا وائی کے مقبری کے اندر پہنچ چکے ہیں اور آئیے اب ہم دکھاتے ہیں جھوڑا وائی کے قبر کو یہ جو آپ کو قبر دکھ رہی ہے یہ قبر ہندوستان کی ملکہ مریم الزمانی جھوڑا وائی کی ہی قبر ہے یہ تیخانوں کی راستے مریم ٹوم کی بھومی تل میں جاتے ہیں جو اب بند کر دئیے گئے ہیں اور یہ مقبری کے اندر کا بھی ہوئے جس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس مقبری کو کتنی سندرتہ سے اس کو ڈیزائن کر کے بنائے گئے ہوگا جس کی پلاستر میں ہی رنگوں کو بھر کر اس کی دیوار کی بورڈر کو کس طرح سے سجانے کا کام کیا گیا ہے یہ مقبری کے اندر کا بھی ہوئے جہاں پر جلال الدین محمد اکبر کی سب سے پسندیدہ بیوی کو دفنایا گیا مگر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے اپنے بلاغ میں جس بیوی کو اکبر نے اتنا پسند کیا جس کی ایک چیف پر ہزاروں سینک اس کی دیکھ ریک کے لیے لگا دیا جاتے تھے اور جو بیوی سب سے زیادہ پسندیدہ تھی اس کے مقبری کو آج بجٹ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا یہاں پر گنے چنے پر ہٹا کی اس مقبری کو بزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر ٹورسٹ بہت کم پہنچتا ہے اس کا مین فال یہ بھی ہے کہ یہاں پر آن لائن ٹکٹ کی ویبستہ کی گئی ہے آف لائن ٹکٹ یہاں پر نہیں ہے جس وجہ سے جو دیسی پر ہٹا کے ہیں جو بیچارے کم پڑے لے کے لوگ ہیں جو آن لائن سیوہ سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں وہ اس میں پرسان ہوتے ہیں اور اس کا بینہ ٹکٹ لیے یہاں سے چلے جاتے ہیں آگرہ کے جو باقی کے ٹوم میں مقبرے ہیں ان کو جو لوگ بزٹ کرتے ہیں انہوں نے بہت اچھا لگتا ہے اور ان مقبروں کے علاوہ ان مقبروں میں کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور ان مقبروں کو بزٹ کر کے لوگوں کو اچھا بھی بہت دھکتا ہے لیکن ان مقبروں کی تلنا میں مقبرے کے اندر بہت کم بزٹر آتے ہیں اور جوہدہ بھائی کے مقبرے کو بزٹ کرنے سے رہ جاتے ہیں تو میری یہ روکیشٹ گورنمنٹ سے کہ آپ پر آن لائن ویبستہ کو اٹھا کر اور آف لائن ٹکٹ کی ویبستہ کی جائے یا آن لائن ویبستہ چلنے دی جائے آن لائن ویبستہ کے ساتھ ساتھ آف لائن ٹکٹ کی بھی ویبستہ کی جائے تاکہ جو دیس کے دیسی پر اٹھا کریں اور جو کم پلے لکھے لوگیں انہیں ٹکٹ لینے میں کوئی بھی دوبیدہ نہ ہو تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقبرہ بہت بیوٹی فول ہے یہ مریم ٹوم بہت بیوٹی فول ہے لیکن اس کی جو گورنمنٹ کی دیگرے کی ویبستہ ہے جو اس کو چلانے کا پروسس ہے وہ کہیں نہ کہیں کمجور ہے جیسے وجہ سے آج یہاں پر پرٹک نہیں ہے یہاں پر گنے چنے ہی پرٹک رہتے ہیں تو لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ یہ مقبرہ بہت خوبصورت اور بیوٹی فول بنائے آپ سے رکیشت ہے آپ یہاں پر آئیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اس مقبرے کو لال ولوہ پتر سے بنا گیا ہے اور پلاستر سے اس کو سجائے گیا ہے کسی وقت میں اس میں بہت اچھی کلار گرتی کی گئی تھی لیکن بکتی کے ساتھ ساتھ اس کے لئے کی اوپر سے وہ کلار پھرکے پڑ چکے ہیں کہیں کہیں پلاستر بھی اٹ گیا ہے اور ہم نے جودہ وائی کی کبر کو بھی بزٹ کیا جو کی نیچے تیخانے کے اندر بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر تالہ ڈالائے تو ہم کبر کے بالکل جشٹ پاس نہیں پہنچ پائے لیکن ہم نے کچھ سنیویٹک سین بھی ہیں جو آپ کو اس بلوگ میں دیکھنا کو ملیں گے تو آئی ہوپ آپ کو ہمارے یہ بلوگ پسند آئے گا ہمارے یہ بلوگ لگ بک کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ ہمارے بلوگ کو پسند کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں تینکیو چودہ وائی جیپور کی راجپوت ریاست بھارمل کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو کہ آمیر کے راجہ تھے ان کی یہ سب سے بڑی بیٹی تھی جن سے بازسہ اکور نے پندرہ سو بانسٹھ میں بیوا کیا تھا اور وہ مغل سمراجعہ کی ایک خوبصورت رانی تھی اور وہ مغل سمراجعہ کی رانی بنی لیکن آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے یہاں پر ٹورش بہت کم آتے ہیں تو آئی ہوپ آپ سبی لوگوں سے مجھے امید ہے کہ آپ سبی اس مکبری کو بزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے اور جودہ بھائی جن کا اتحاس میں ہیر کوار ہیرہ کواری ہرکا بھائی جیسے نام پرچلت ہیں باسہ اکبر سے بیوا کرنے کے بعد انہوں نے اکبر کو تین سنتانے دیں جن میں مرجہ حسن مرجہ حسین اور سلیم تتکالین جہانگیر واسہ کو جنم دیا جہانگیر کو جنم دینے کے بعد انہیں مریم اس زمانی کی اپادی دی گئی جس کے نام سے اس مکبری کو جانا جاتا ہے مریم ٹوم تو آئی ہوپ آپ کو ہمارا یہ بلوگ پسند آئے گا آپ ہمارے بلوگ کو پسند کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بلوگ کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیشٹ بلوگ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں